اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم توفہ یا علی اللہ السلام مدد انیس رمضان المبارک شب زربت حضرت امیر المومنین علی اللہ السلام رمضان کا جب آغاز ہوا تو عثمان بن مغیرہ کہتا ہے حضرت علی اللہ السلام اس میں ہی نہ ہر رات ایک جگہ افتاری فرماتے تھے کبھی امام حسن اللہ السلام کے گھر کبھی امام حسین اللہ السلام کے گھر اور کبھی ابن عباس اللہ السلام کے ہاں اور تین لکموں میں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے اور فرماتے تھے خدا کے حکم کا وقت آن پہنچا ہے اور میں چاہتا ہوں بھوکا رہوں اور حکم الہی کے لیے ایک یا دو راتوں سے زیادہ نہیں ہے حضرت سیدہ ام کلسون بنت امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں انیس کی رات افتاری کے لیے میں نے دو جو کی روٹیاں ایک پیالہ دودھ اور کچھ نمک ایک تشک پر رکھ کر آپ اللہ السلام کے سامنے رکھا نماز سے فارغ ہو کر جب افتار کے لیے تشریف لائے اور افتاری کا سمان دیکھا تو اپنے سار کو ہلانے لگے اور رونے لگے اور فرمایا بیٹی جان تمہاری جیسی حرکت کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نہیں کرتی میں نے کہا کیا ہوا فرمایا تم میرے لیے افتاری میں روٹی کے لعبہ دو قسم کے سالن لائی ہو کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں مبتلا ہو جاؤں میں اپنے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں اور فقط ایک سالن پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ان کے سامنے بھی کبھی دو قسم کے سالن نہیں رکھے گئے حتیٰ کے وفات پا گئے میں اس وقت تک اس کھانے سے نہیں کھاؤں گا جب تک ایک سالن اٹھنا جائے اور میں نے دودھ کو اٹھا لیا اور حضرت علی علیہ السلام نے روٹی اور نمک کے ساتھ افتاری فرمائی اپنے شہر عشوب حسن بسری سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام انیس کی رات کو بالکل نہیں سوئے یہ رات دوسری راتوں سے فرق کرتی تھی اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے احوال بھی آج کی رات دوسری راتوں سے فرق کرتے تھے حضرت سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ نے بیداری کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا صبح کے وقت شہید کر دیا جاؤں گا حضرت سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ نے کہا جدہ سے کہیں نماز پڑھائیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جدہ سے نماز کے لئے کہوں گا کہ جماعت کرائیں مگر اس کے بعد فرمایا موز سے باغنے کا کوئی راستہ نہیں اور گھر سے باہر نکلے اس حالت میں کہ ان اشار کو پڑھ رہے تھے مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے راستہ کھلا رکھو قسم خدا کی اس نے ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی اور لوگوں کو مساجد کے لئے جگانا شروع کیا اس رات امام علیہ السلام باہر سیہن میں آتے تھے اسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم جوٹ نہیں بول رہا ہوں اور مجھ سے بھی جوٹ نہیں بولا گیا آج کی رات وہی وعدہ کی رات ہے جب فجر کا وقت ہوا تو ابن اتیاہ نے نماز کے لئے آواز دی حضرت امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور مسجد کی طرف حرکت کی نیت کی تھی کہ مرغابیوں نے آپ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور فریاد شروع کی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ بھی رونا اور فریاد کرنے والوں کے پیچھے فریاد کرنے والی ہیں دروازے پر لوہے سے آپ کی کمر بند پھنس گئی امام علیہ السلام نے کمر کو صحیح طرح قصہ اور فرمایا اے علیہ السلام اپنی کمر کو موت کے لئے صحیح طریقے سے باندھ کیونکہ موت سے تیری ملاقات قریب ہیں اور جب موت تیری طرف آئے تو فریاد مت کرنا حضرت سیدہ امی کلتھوم سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں انیس کی رات کو میں نے اپنے والد کو کہتے سنا خدا یا میرے لئے موت کو مبارک کرنا خدا یا میرے لئے اپنی ملاقات کو مبارک کر جب میں نے یہ کلامات سنے تو عرض کی والد بزرگوار آیا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹی موت کی علامات کو ایک کے بعد ایک دیکھ رہا ہوں ابو مقنف کہتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے چراغوں کی روشنی کم ہو گئی تھی مسجد کے اندر نماز پڑی اور ازان کہنے کی جگہ پر تشریف لے گئے ازان دی اس کے بعد محرام میں تشریف لائے اور نماز شروع فرمائی رکھتے اول سجدہ اول سے سر کو اٹھایا اسی وقت ابن ملجم مرادی لانت اللہ علیہ نے ضرب شمشیر کو آپ اللہ علیہ السلام کے سر مبارک پر لگایا اور تلوار اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود آمری نے ضرب لگائی خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئی اسمان کے ستاروں میں سیاہی چھا گئی تقویٰ کی نشانیاں ختم ہو گئی اور ہدایت کے مضبوط رسیہ ٹوٹ گئی پہمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچہ ازاد بھائی مارا گیا مجتباہ کا وسیعہ شہید کر دیا گیا علی مرتضی آج مارے گئے عوصیہ کے سید اور امیر مارے گئے ایت میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم نصر مبارک حضرت علی علیہ السلام پر شمشیر ماری زمین لرز گئی دریا کی موجیں تھم گئی اور اسمان متزلزل ہوا کوفہ مسجد کے دروازے آپ اس میں ٹکرائے اسمانی فرشتوں کی صدائیں بلاند ہوئیں کالی گھٹائیں چھا گئیں اس طرح کے زمین تیرہ اتار ہو گئیں اور جبریل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس آواز کو سنا وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم ہدایت کے رکن کو توڑا گیا علم نبوت کے چمکت ستارے کو خموش کیا گیا اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم کو شہید کیا گیا سید العصیہ علی المرتضی امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس طرح بہترین پیشوا عادل امام حق طالب الخلیفہ یتیم نواز اور حمدرد حاکم خدا کا ولی رسول کا جانشین کو روحی زمین پر سب سے شکی انسان نے قتل کر ڈالا اور وہ اپنے خدا کو جاملے الہی پیغمبرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نشین ہوئے اور امت کو اپنے وجود بابرکت سے مرہوم کر گئے اللہ لانت کرے عبد الرحمن ابن مليم